اب پولیس نے ان تمام لوگوں کو آئیڈنٹیفائیڈ کر لیا ہے جو اس پتھر بازی میں شامل تھے اور اب ان کی بقائدہ تصویریں پولیس نے جاری کی ہیں اور انہی تصویروں کے آدھار پر پولیس ان تمام آروپیوں کی پہچان کر کے ان کی خوچ کر رہی ہے اور جلد ہی گرفتاری کا دعویٰ بھی کر رہی ہے تصویریں آپ انہی آروپیوں کی دیکھ رہے ہیں جو پریاغ راج ہنسا میں شامل تھے ہاتھ ہمیں پتھر لیے چہرے کو ڈھکے ہوئے یہ اس ہنسا میں شامل تھے اور الگ الگ فوٹوگرافی الگ 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 سی سی ٹی وی فوٹیز سے ان تمام آروپیوں کی تصویریں قید ہوئی ہیں اور اس کے بعد اب ان کے آئیڈنٹیفیکیشن کا بھی کام چل رہا ہے تصویریں آپ پریاغ راج ہنسا کے پتھر بازوں کی دیکھ رہے ہیں جو جمعے کی نماز کے بعد سڑکوں پر اُترے کارون ویبستہ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لوگوں پر پولیس پر انہوں نے پتھر بازی کیا ایسے تیس آروپیوں کی فوٹو فیلحال پولیس نے جاری کر دی ہے جو پریاغ راج کی ہنسا میں شامل تھے تصویریں آپ انہی آروپیوں کی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہمارے سمفادتہ امیش پا تھک جڑ گئے ہیں امیش پہلے کانپور ہنسا کے آروپیوں کی تصویر اور اب پریاغ راج ہنسا کے آروپیوں کی تصویر کیا کرنے جاری ہے پولیس اور کب تک ہو جائے گی ان تمام آروپیوں کی گرفتاری دیکھیں وہاں کے اس وقت جو آجے کمار پانڈے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان لوگ کی تصدیق کی جاری ہے اب تک اس معاملے میں لبستاد جو لوگوں گرفتاری ہو سکی ہے باتی لوگوں کے خلاف بھی جو سرچ ہے سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے بلکل جلد ہی آروپیوں کی گرفتاری کی جائے گی لیکن نمیش بڑا سوال یہ ہے کہ جب سرکار اتنے پرامٹ ایکشن لے رہی ہو کانپور میں دیکھا کہ آروپیوں کا کیسے گرفتاری کی گئی کیسے بلڈوزر سے گھر گرائے جا رہا ہے اس کے باوجود یہ آروپی حمد کیسے کر دیتے ہیں سوال بڑا تو یہی ہے بلکل اور جس پرکے سے سرچ آپریشن ہوا ہے خاص کر کے جاویش کمپ کے جو مکان کی سرچن ہوئی ہے اور ضروران ایک آزا پٹھا ہوا ٹائپ شدہ پرچہ بھی ملا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ سنو ساتھیوں دس جن کو جمعہ کی دن اٹھالا پہنچنا ہوگا وہاں ایک اچھا ہونا ہے ببکل بڑے منصوبے اور پوری پلاننگ کے ساتھ پریاغ راج ہنزا کی سکرت لکھی گئی پولیس نے اب ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفیکشن کرنے کی کوشش شروع کر دیا اور باقاعدہ ان کی فوٹو تک پولیس نے جاری کر دی ہے اب ایک آری بڑی خبر کا رکھ کریں گے پریاغ راج پولیس نے ماسٹر مائنڈ کو لے کر کیا ہے بڑا کھلا سا جاوید کے گھر سے ملا ہے آدھا پھٹا ہوا بھڑکاؤ پوسٹر پوسٹر میں لکھا ہے دس جون کو جمعہ پر اٹھالا پہنچنا ہوگا یعنی اس کی تیاری پہلے سے کی جاری تھی اور جو بھی اس پوسٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بھی ہمارے پردرشن میں اٹھچن بڑے گا اس پر ہم حملہ کریں گے ہمیں آدالت پر بھروسہ نہیں ہے کسی بھی دوشی کو کتائی نہیں بکشا جائے گا اس کے بعد اب پریاغ راج کے ایس ایس پی کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے اور یہ پھٹا ہوا پوسٹر ظاہر کر رہا ہے کہ پریاغ راج ہنسا کو لے کر کیسے پوری پلاننگ کی گئی کیسے ہنسا کی اسکرپ پہلے سے تیار کر دی گئی تھی ہم کو اس میں بھاگ لینا ہے اور اس طرح سے جو بھی اٹھچن آئے گا اس پر وار کرنا اٹھ پتھر چلانا ہے عدالت پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے یہ کافی تلک ٹپڑی ہے اپتی جنے ٹپڑیاں اس نے کی ہیں اور اس کو ہی بیویچنا میں شامل کیا جائے گا اور اس پر سکت کاروائی عمل میں لائی جاتی رہے گی اٹھالا پہنچنے کے بات یہ کیا ہوئی ہے گھر ٹھٹانے کے بعد جو پرچہ ملا ہے اب وہ جانچ ہوگی کتنے پرچے بٹے تھے کتنے چھپے تھے کس نے بانٹے ہیں کن کن لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے وہ آگے ابھی تفتیز جاری ہے اس میں کیا جائے گا لیکن جو پرچہ ملا تھا ہم نے بتایا تھا آپ کی کچھ پوشٹر بینر کچھ پرچے ملے ہیں کچھ کتابیں ملی تھی تو فیلحال یہ پرچہ جو ہے کافی آپ پر تیجنک پایا گیا کسی کے کبجے سے ڈائریکٹلی نہیں ملا ہے اس گھر سے ملا ہے تو اب اس گھر کے کننیکشن سے اس میں انویسٹیگیسن جاری رہے گی یہ ٹائپ شدہ ہے قریب آدھا پیج کا یہ پرچہ ہے کچھ پٹا بھی ہوا ہے کیا رکیں گے ایک چھوٹے سے بیک کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار